اسی شام ایس آئی زمان خان چچا وطنے سے واپس آ گیا اور اس نے مجھے یہ رپورٹ پیش کی اس کے مطابق پوری اپنے بیان میں سچا نظر آنے لگا بیان سے مراد اس کے کلام کا وہ حصہ ہے جس میں جائے واردات سے اس کی عدم وجودی صحبت ہوتی تھی یہ بات صاف ہو گئی کہ پوری نے اپنے مرشد پیر لوٹے شاہ کو قتل نہیں کیا تھا مذکورہ شب اول و آخر وہ چچا وطنی میں کرم دین کے گھر پر مجود رہا تھا کرم دین اور اس کی گھر والی شائستہ نے تو شادہ کا جن سجائیل اور پوری کے عملیات کی تصدیق نہیں کی تھی کہا ہم مجھے اس قسم کی ناٹکی اور فضول قصوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی میں نے ایک مرتبہ پھر پوری کو اپنے کمرے میں بلا لیا اسے یہ بات پتا چل چکی تھی کہ اے اس آئی چچا وطنی سے کیا رپورٹ لائیا ہے اسی وجہ سے وہ خاصہ باعتماد اور مطمئن نظر آتا تھا میں نے پیر لوٹے شاہ کے قتل کے سلسلے میں اس سے کوئی بات نہیں کی اور اخترائی جن جو فتیل کے بارے میں سوال کیا واضح رہے کہ جو فتیل اور شجائیل اس کہانی کے بیان کردہ کرداروں کے نام ہیں اس لیے میں اسے منوان ہی بیان کر رہا ہوں تاکہ عوام کی ذہنیت اور فرارڈ لوگوں کے کارنامے کھن کر سامنے آسکے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میں کہانی کے جنناتی قصوں سے قطعا اتفاق نہیں کرتا پھوری میں نے اپنے سامنے کھڑے مستقبل کے عامل کامل پیر خوٹے شاہ کو مخاطب دیا لوٹے شاہ کے جو فتیلی کھیل میں تم نے بڑا برپور کلدار ادا کیا ہے سرائیے تو بتاؤ تم نے اپنے پاؤں پر تیل ملا تھا یا گھی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں جناب وہ مسلمی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا شاید آپ کا اشارہ قدموں کے ان نشانات کی طرف ہے جو جو فتیل نے جیوان کے سہن میں ڈالے تھی شاید یا غالبن نہیں میں نے اسے گھرا بلکہ میں پورے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کلوٹے شاہ کے جنناتی ڈرامے کا آخری سی تمہارے کردار کا رہنے منت ہے وہ نشانات تمہارے قدموں کے سوا اور کسی اور کے نہیں ہو سکتے وہ آئیں بائیں شائن کرنے لگا میں نے اس کی زبان کھولنے کے لیے اسے ایک جلاد صفت کانسٹیبل کے حوالے کر دیا پانچ منٹ کے بعد اس کی گویائی کے بند کھن گئے دراصل جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ قاتل کی حصیت سے اس پر سے شک جاتا رہا وہ خاصہ پر اعتماد نظر آنے لگا تھا اس لیے اس نے خاطر مدارت کروانے کی وجہ سچوگلنے کو ترجیح دی اور اس بات کا اقرار کر لیا گھلوٹے شاہ المعروف پیر شاہ جنات کے امع پر اسی نے جو فطیل کے قدموں والا ڈراما رچایا تھا سخت سردیوں کی رات میں لوگ اپنے لحاف میں دکھے بڑے تھے فرزانہ اور اس کی ماں جیمہ بھی کمرے سے نکلنے کا تصور نہیں کر سکتی تھی چنانچہ آدھی رات کے بعد پھوری نے اپنے پاؤں پر گی کی اچھی خاصی مقدار مل کر وعدہ کاری دکھائی گار کے کچھ سہن میں اس کے جنتی پاؤں کے چکنے نشان ثبت ہو گئے جہیں بعد ازاد جیمہ اور فرزانہ نے جو فتیل نامی جن کے قدموں کے نشانات تسلیم کر لیا وہ دونوں پیر لوٹے شاہ کی عقیدت میں بصیرت سے پیدل ہو چکی تھی لہٰذا انہوں نے اپنے مرشد کی پیشتوئی کو منو آنی درست تسلیم کر لیا میں نے پوری کو دوارہ حوالات کی جانب روانہ کر دیا قاتل کی حسیت سے اس کا نام اگرچہ مادوم ہوتا جا رہا تھا تاہم اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا ابھی اس سے بہت سا حساب باقی کرنا تھا آئندہ روز میں زمان خان کو لے کا اس موہم پر روانہ ہوں گیا پہلے ہم جیمہ کے گاؤں پہنچے ارادہ یہی تھا کہ معلوم کیا جائے اس کی بیٹی فرزانہ چک چونپیس سے لوٹی ہے یا نہیں پی لوٹے شاہ کے قتل کے معاملات کو فرزانہ کی مدد اور تعاون کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا تھا چک چونپیس کا رکھ کرنے سے قبل فرزانہ کے گاؤں میں جھاں پہ نہ ضروری تھا جیمہ کے گھر سے پتا چلا فرزانہ ہنوز اپنے چاچے غفار علی کے پاس تھی ہم اس گاؤں سے نکل کر چک چونپیس کی جانے بڑھ گئے ایس آئی زمان نے ایک صحت مند اور چاکوچوان گھوڑے والے تانگے کا بند بست کر لیا تھا اس کا کوچوان بھی خاصہ تندرست اور زندہ دن تھا ہم گاؤں سے باہر نکلے ہی تھے کہ سامنے سے چودری فیروزدین گھوڑے پر سوار آتا نظر آیا اس کے ساتھ دو خدمتگار نمام صاحب بھی تھے آمنہ سامنا ہونے پر ہماری الیک سلیک ہوئی رسمی باتوں کے بعد چودری نے پوچھا تھانے دار صاحب کیا آپ شاہ جی کے قاتل کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے اگر میں نے یہ کارنامہ انجام دے لیا ہوتا تو یقیناً آپ پہ خبر نہ ہوتا میں نے بھی مبہم ساتھ جواب دیا پھر آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تو میری اس چوٹ کو خندہ بہشانی سے سہ گیا اور غمبیر آواز میں بولا ملک صاحب آپ خامخواہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں شاہ جی کو جو فتیم نے قتل کیا ہے آپ اسے تو گرفتار نہیں کر سکتے البتہ یہ ہو سکتا ہے اسی کوشش میں آپ کسی بیگنا کو بلیچ رہا دیں گے کوئی نہ کوئی کاروائی تو ڈالنا ہے نا چودری کے اس تنز نے مجھے سلگا کر رکھ دیا میں نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا چودری صاحب آپ دیکھ لینا میں بہت جلد لوٹے شاہ کے قاتل کو مندر عام پر لے آوں گا اس سلسلے میں میں کامجابی کے بہت قریب ہوں انشاءاللہ چند روز میں آپ کے قان یہ خوش خبری سنے گے مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے شاہ جی کے خادم پوری کو تھانے میں بند کر رکھا ہے خدا کا خوف کریں تھاندار صاحب اس نے مجھے عجیب سی نظر سے دیکھا ایسی بابرکت ہستیوں کے ساتھ یہ سلوک آپ کے لیے نقصان بے ثابت ہوگا میں اپنا نقصان بخوبی سمجھتا ہوں چودری جی میں نے جواباً اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا پھولی کتنا بابرکت اور پہنچا ہوا ہے یہ راز بھی کھل چکا ہے میں نے اسے خام خواب بند نہیں کر رکھا وہ کیا لوٹے شاہ کے قتل کی تفتیش کے لیے میں ایسے درجن بار مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لے سکتا ہوں اور وہ بھی بلا تخصیص آلہ و ادنہ اس پکڑ ڈکڑ میں کمی کمین اور جگیردار میں کوئی تعمیز نہیں کی جائے گی چودری فیروزدین معاندانہ نظر سے مجھے گھو کر رہ گیا میں نے کوچوان کوتانگا آگے بڑھانے کا حکم دیا اور ہم چودری کو وہیں چھوڑ کر چک چونتیس کی طرف روانہ ہو گئے چودری فیروزدین کے ساتھ میں نے خاصی ترشو تلخ مقالمت کر ڈالی تھی اور مجھے اس بات کی مطلق پرواہ نہیں تھی کہ وہ میری ان باتوں کا کیا حاصر کرے گا فرز کی ادائیگی سب سے اہم اور مقدم تھی باقی باتیں فروئی حسیت کی حمل تھی گفار علی ذنیدار کا گارہ تلاش کرنے میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا وچک چونتیس کا ایک معروف شخص تھا گفار سے رسمی الیکس الیک کے بعد میں نے فرزانہ کو طلب کر لیا گفار علی ہماری آمند سے خاصا انجھ گیا تھا لیکن ظاہر ہے قانون کی مخالفت اس کے باس کی باق نہیں تھی اس لیے تعاون پر مجبور ہو گیا میں نے اس پر واضح کر دیا کہ وہاں ہماری آمند کا مقصد کیا تھا وہ فرزانہ کے لیے خاصی تشویش میں مبتلا تھا کہاں اس نے میری ہدایت کے مطابق فرزانہ کو انٹریو کے لیے میرے پاس بیج دیا فرزانہ کی عمر 18 اور 20 کے درمیان رہی ہو گی وہ ایک صحت ماند اور جوانی سے برپور لڑکی تھی میں نے گماغ رہا کر اس سے درجنوں سوالات کیے جن میں جو فطیل اور چوتھی نوچندی جمعرات مغرب کے بعد آستانے پر جانا جو فطیل کے قدموں کے نشانات اور پیر لوٹے شاہ کا قطرل سب کچھ شامل تھا وہ بہت دائیں بائیں کرتی رہی تاہم میری تھانے دارانہ تفیش کے سامنے وجہدہ دوئے اٹھہر نہ سکی جب میں نے اسے دروگ گوئی کے سنگین نتائج کی دمکی دی کہ وہ تعاون کے لیے امادہ ہو گئی میں نے اندھیرے میں تیر چھوٹتے ہوئے اسے ٹرانے کے لیے کہا تھا میں نے جائے بکوا اور آلائے قتل پر سے فنگر پرنٹ حاصل کر لیے ہیں اب میں اس کے انگلیوں کے نشانات لوں گا پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا وہ میری اس دمکی سے ڈر گئے اس نے چوتھی نوچندی جمرات کو لوٹے شاہ کے آستانے پر جانے کا اقرار کر لیا یہ اقرار گویا اس کا اقبال جھوڑ تھا پی لوٹے شاہ کو فرزانہ ہی نے قتل کیا تھا اقرار جرم کے بعد فرزانہ نے روحان سے الفاظ میں ملے جو ستم گارو داد سنائی کہ یہاں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں تاکہ پڑھنے اور سننے والے ہوشار ہو جائیں یہ ایک داستانے عبرت ہے اور سبق عموز کہانی تھی یہ لوٹے شاہ جیسے معاشر تی ناصوروں کی نقاب کو شائع کرتی ہے جیمہ اپنی بیٹی فرزانہ کی شادی اپنے بھائی کی بیٹے تفیل سے کرنا چاہتی تھی مگر تفیل اپنے کرتوتوں کے تفیل تفیل تفیلانہ کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا وہ اپنے چچا کی بیٹی ایوب کو پسند کرتی تھی اس نے اس رشتے کے خلاف مزور سا احتجاج بھی کیا مگر بات نہ بن سکی بائیوسی اور دلشکستگی اسے پیل لوٹے شاہ کے آستانے پر لے گئی اس نے سن دکھا تھا لوٹے شاہ بہت پہنچا ہوا عامل ہے پہلی مرتبہ وہ اکیلی ہی شہ جنات کے پاس گئی لوٹے شاہ نے اس کا مسئلہ سنا اور کہا تم بے فکر ہو جاؤ ہمارے عمل سے تمہاری بگری بن جائے گی لیکن اس کے لئے تمہیں ہمارے مشروع پر عمل کرنا ہوگا پتانہ نے لوٹے شاہ کی بات ماننے کا وعدہ کیا پہ پوچھا کہ اس کے عمل سے وہ اپنے من کی مراد پا لے گی لوٹے شاہ نے اسے یقین گلایا کہ تفیل اس سے شادی سے منع کر دے گا تفیل کی ماں خود یہ رشتہ توڑ دے گی بعد میں عجوب سے اس کی شادی ہو جائے گی اس یقین دہانی کے بعد لوٹے شاہ نے فرزانہ پر واضح کر دیا کہ اسے کس قسم کا تعاون کرنا ہوگا اس نے فرزانہ کو ایک ناٹک کرنے کی حدیات دی پہلے ایکٹ کے طور پر اس نے لوٹے شاہ کی حدیات پر گھر میں ہنگامہ کر دیا وہ اس طرح ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے اسے دورہ پر گیا ہو گاؤں میں ایک ہی سیانہ تھا جیما نے لوٹے شاہ سے رابطہ کیا اور قبلہ شاہ صاحب نے حساب کتاب جوڑ کر اعلان فرما دیا لڑکی پر ایک خبیص جن عاشق ہو گیا ہے پھر لوٹے شاہ علاج کے نام پر فرزانہ کو ایک نشہ آور محلول پلانے لگا رفتہ رفتہ وہ اس محلول اور دورے کے ناٹک کی آدھی ہوتی گئی اس جنونی کیفیت کے دوران میں فرزانہ نے تفیل کی ماں کو بھی دھکا دے کر دیوار سے ٹکلا دیا جس کے نتیجے میں وہ لوگ اس رشتے سے دستبردار ہو گئے فرزانہ خوش تھی کہ لوٹے شاہ نے ایک چال چلی اور فرزانہ سے کہا کہ اس دوران میں جو فتیر نامی ایک جن واقعی اس پر فردتا ہو چکا ہے اور اگر اب اس نے کسی سے شادی کرنے کی کوشش کی تو وہ خبیس جن اس کے ہونے والے شہر کو ہتم کر دے گا فرزانہ نشاور محلول پی پی کر دیوانی کا ناٹک کر کر کے ذہنی اور جسمانی طور پر خاصی کمزور ہو چکی تھی پھر وہ لوٹے شاہ کو ایک طاقتور آمد بھی تسلیم کر چکی تھی اس لیے اس کی بات پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اس نے گبرائی ہوئے انداز میں لوٹے شاہ سے پوچھا اب اس جن سے کس طرح نجات ملے گی ہم دلائیں گے تمہیں نجات لوٹے شاہ نے پورے یقین سے کہا اور بتایا اس کے لیے فرزانہ کو چار نوچندی جمعرات کو ایک خاص عمل کے لیے اس کی آستانے پر آنا ہوگا لیکن وہ چوتھی نوچندی جمعرات کے بارے میں اپنی ماں یا کسی بھی شخص کو کچھ نہ بتائے گی لوٹے شاہ بھی جیوان سے تین ہی جمعرات کا ذکر کرے گا فرزانہ نے درتے درتے سوال کیا کہ چوتھی جمعرات کو کیا ہوگا لوٹے شاہ نے گمبیر انداز میں بتایا پہلی نوچندی جمعرات کو ہم ایک مخصوص عمل سے تمہارا جن اتاریں گی اس کے بعد تم بلیچنگی ہو جاؤ گی لیکن اس کے بعد بھی یہ خدشہ مجرود رہے گا کہ جو فتیل تم پر دوبارہ سوار ہو جائے تم ہو ہی اتنی حسین اور برپور کہ کوئی بھی جن و بشر تم پر فریفتہ ہو سکتا ہے یقین جانو فرزانہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں تم جیسی پرکشش اور جازبے نظر لڑکی نہیں دیکھی حالانکہ ہم نے جنت کی حوروں کا کشفی نظارہ بھی گیا ہے مگر تمہاری بات ہی کچھ دوسری ہے تمہارے اندر قدرت میں حسن و جوانی کوٹ کوٹ کر بھر رکھی ہے ایک ہم بغت جو فتیل تم پر ایسے ہی تو عاشق نہیں ہو گیا فرزانہ اس جن اور لوٹے شاہ کی باتوں سے پہلے ہی بہت پریشان تھی اس نے لوٹے شاہ سے کہا کہ جیسے بھی وہ اسے جو فتیل سے مکمل چھکارہ دلا دے لوٹے شاہ نے اپنی مکاری کی انتہا کو پہنچتے ہوئے فرزانہ کو تسلی دی اور کہا کہ چوتھی نوچندی جمرات کو وہ جو فتیل کو اپنی قبضے میں لے لے گا اس موقع بار فرزانہ کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے کیونکہ جو فتیل کو حسار کے اندر بلانے کے لیے فرزانہ کا چارہ ہی مؤثر ہوگا اس عمل کے دوران میں فرزانہ کو لوٹے شاہ کے پاس رہنا ہوگا فرزانہ لوٹے شاہ سے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہو گئی تین نوچندی جمرات تک اسے اپنی ماں کے ساتھ آستانے پر آنا جانا تھا اور چوتھی جمرات کو کسی کے علم میں لائے بغیر چھپ سپاتے وہاں پہنچنا تھا لوٹے شاہ نے اسے کہہ کار مزید را دیا کہ اگر اس نے اس راز میں کسی کو شریک کیا تو جو فتیل اس کے ساتھ ساتھ شریک کے راز کو بھی ختم کر دے گا پہلی دونوچندی جمرات تک عام سا عمل ہوتا رہا مگر پیسری جمرات کو فرزانہ کے ساتھ جو واقعات پیش آئے عظام بعد وہ ان کے بارے میں سوچ کر بکھر گئی اس روز لوٹے شاہ نے عمل سے پہلے اسے اچھی خاصی مقدار میں نشاور محلول پلا دیا تھا تھوڑی دیر بعد وہ خوش و ہوا سے بگانا ہو گئے جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے فرش پار کھل جے ہوئے حسار میں خود کو برہنا پڑے ہوئے بایا اس کے نزدیک ہی لوٹے شاہ اپنی انکھیں بند کیے بیٹھا تھا گوش میں آنے کے بعد فرزانہ کو یہ اندازہ لگانے میں ایک لمحے کی دیر نہ لگی کہ دورانے گفلت وہ اپنی کاؤں سے متحہ عزیز لٹا بیٹھی ہے اس نے سلسلے میں جب لوٹے شاہ سے استفسار کیا تو اس نے مختلف دقیق اور سامج میں نہ آنے والی باتوں سے اسے یقین دلانے کی کوشش کی جو کچھ بھی ہوا وہ اس میں لوٹے شاہ کا کوئی دوش نہیں اس سب کچھ ضروری تھا اس کے بغیر جو فتیل کو قابو نہیں کیا جا سکتا اس رات وہ اپنی ماں کے ساتھ آستانے سے گھر واپس تو آ گئی لیکن ساری رات وہ اس شرمناک واقعے کے بارے میں سوچ کی رہی اس وقت فرزانہ کا ذہن ہر قسم کے آسے بھی اثرات سے آزاد تھا شاید اپنی زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ لٹانے کے بعد اسے ہوش آ گیا تھا ایک ہتمی نتیجے پر پہنچنے کے بعد اس نے ہونٹوں کو سی لیا اپنی ماں سمیت کسی بھی شخص کو اس نے افثانے کے بارے میں کچھ نہ بتایا اس لیے نہیں کہ لوٹے شاہ نے اسے ایسی حدایات دے رکھی تھی بلکہ اس لیے کہ وہ اس پیر فرطوت سیاہ کرتوت شیطان فیرت شخص سے انتقام دینا چاہتی تھی بھیانک اور خاموش انتقام جس کی صدا کسی انسان کی سماعت تک نہ پہنچ سکے اور یہ دنیا آئندہ کے لیے لوٹے شاہ کے شر سے بھی محفوظ ہو جائے اس نے نہایت ہی صبر و تحمل کے ساتھ آئندہ نوچنگی جمرات کا انتظار کیا اور خاموشی کے ساتھ لوٹے شاہ کے آستانے پر پہنچ گئی لوٹے شاہ نے اس رات عمل شروع کرنے سے پہلے نشاہور محلول میں اچھی خاصی مقدار اپنے میدے میں بھی انڈیلی شاید ورطرنگ میں آ کر کوئی بڑا کارنامہ انجام دینا چاہتا تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ فرزانہ کی طرف سے کامل اتمنان حاصل کر چکا تھا زشتہ نوچنگی جمرات والے واقعے سے بھی اور وہ اس کے بلانے پر کنہ تنہا اس کی خلوت کا تک تلی آئی تھی تو لوٹے شاہ کے نزدیک اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ فرزانہ کو اس کھیل پر کوئی اتراز نہیں تھا مگر فرزانہ تو اس رات اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچی تھی جو فطیل کو کیلنے والی کہانی سے فائدہ نہ اٹھانا ہماکت ہوتی لوٹے شاہ کئی افراد کو بتا چکا تھا کہ اس عمل میں ناکام جابی کے بعد جن اسے قتل بھی کر سکتا ہے جن کو کیلنے کا عمل شروع ہوا تو فرزانہ لوٹے شاہ پر کابو حاصل کرنے کے لیے اس کی چھوٹی موٹی ابتدائی فرمیشوں کو مانتی چلی گئی اہنی فرمیشوں میں بے لباس ہونا بھی شامل تھا لوٹے شاہ اپنی کام جابی پر اتنا خوش تھا کہ پنک میں بہت زیادہ نشا چرہا گیا اس سلسلے میں فرزانہ نے بھی اس کی مدد کی البتہ خود اس نے ایک موت بھی حلق میں نہ اتاری جب اس نے دیکھا کہ لوٹے شاہ اصابی اور مدافتی طور پر خاصا کمزور ہو چکا ہے تو اس نے اچانک اس پر کابو پا کر حسار کے اندر پڑا ہوا کھنجر اٹھا کر اس کے سینے میں اتار دیا اس عمل کے لیے اسے جس جوان مردی کا مظاہرہ کرنا پڑا ہوگا اس کی تحریک کے لیے جذبہ نفرت ہی کافی تھا وہ انتقامی آگ میں پورا ایک مہینہ جل جل کر کندن بن چکی تھی لہذا اپنے مقصد میں کام یابی حاصل کرنے کے لیے اسے کسی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑا اپنے جرم کے اعتراف کے بعد فرزانہ نے دونوں کے لائنہ میری جانے بڑھائیں اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی میں نے اپنے سینے میں روشن انتقام کی آگ کو لوٹے شاہ کے ناپاک خون سے تھنڈا کر لیا اب آپ اپنا فرض پورا کر لیں میں گرفتاری کے عمل میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالوں گی میں یک ٹک اس کی گوری چٹی بہوں کو دیکھتا رہ گیا یہ وہ نسمانی بازو تھے جس جنہوں نے کسی مرد کی مردانگی سے زیادہ کام کر دکھایا تھا اس وقت مجھے یقین ہو گیا بعض نازک معاملات میں یہ نازک اندام جنس فولات سے زیادہ سخت ہو جاتی ہے عورت کو کمزور سمجھنے والے غلط فہمی کا شکار ہیں اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ عورت کو خود اپنی طاقت کا اندازہ نہیں محبت سے کہیں زیادہ طاقتور جذبہ نفرت کا ہوتا ہے کیونکہ نفرت کرنے کے لیے کسی چیز کا خیال نہیں رکھنا بڑتا انتقام کی آگ ناممکن کو ممکن کر دکھاتی ہے عورت کو اگر اپنی زد کی قوت کا اندازہ ہو جائے تو وہ اینٹ پر کھڑی ہو کر ماؤنٹ ایورسٹ سے ٹکرانے سے بھی دریگ نہیں کرے گی میں فرزانہ کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے آیا میں اس کے جرم کو بہرحال نظر انداز نہیں کر سکتا تھا اس نے ایک معاشرتی ناصور کو طلب کر کے اگرچہ بہتوں کا انتقام دیر لیا تھا تاہم اس سے اس کی مجرمانہ حیثیت میں کمی واقعہ نہیں ہوئی تھی میں نے کافی سوچ بچار کے بعد اس کے لیے ایک سزا کا تعیون کیا لیکن اپنے فیصلے سے میں آپ کو آغا نہیں کروں گا قرآن سے دخواست ہے کہ اپنی زہان کو ثابت کرنے کے لیے میرے فیصلے تک پہنچنے کی کوشش کریں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو